پشاور میں دھماکا آٹھ بچے شہید چھانوے زخمی پشاور کے علاقے دیہ کالنی میں مدرسے میں صبح آٹھ بجے کے قریب جب بچے تعلیم حاصل کرنے میں مصروف تھے اور مولم نے مائک پر درس قرآن کا آغاز کیا تھا کہ اچانک زوردار دھماکا ہوا ہر طرف ہولناک آگ لگ گئی اور زخمیوں کی چیخ و پکار سے دیوارے ہل گئیں دھماکے کے نتیجے میں آٹھ بچے شہید اور چھانوے زخمی ہو گئے پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے جائے وقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے کے زخمیوں میں زیادہ تعداد بچوں کی ہیں جن کے عمرے نو سے پندرہ سال ہیں دھماکے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے حادثے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور شوائد جمع کرنا شروع کر دیئے ہیں اس وقت پچاس بچے مدرسے میں موجود تھے اور درس قرآن جاری تھا دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ پوری عمارت لرز اٹھی مدرسے کی دیواروں اور ستونوں کو نقصان پہنچا چھت کا ایک حصہ ٹوڑ کر گر گیا جبکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی نہیں بچی اور مسجد کی زمین پر جگہ جگہ گڑے پڑ گئے پشاور لیڈی ریڈنگ اسپتال میں ستر افراد کو منتقل کیا گیا جن میں چالیس بچے شامل ہیں لیڈی ریڈنگ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر کے ڈاکٹرز کو طلب کر لیا گیا اینشائدین نے بتایا کہ ایک شخص نے مدرسے میں بیگ رکھا جس کے بعد دھماکہ ہوا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جائے وقوا سے شوائد اکھٹے کیے جا رہے ہیں جلد ریپورٹ سامنے آئے گی